دو عمل ایسے ہیں کہ اگر امت اس پر پابندی کر لے ایک تو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کم از کم ایک مرتبہ جاتے داد نہیں پڑھتا یہاں سے آپ گھر جا رہے ہیں دس پندر مرتبہ پڑھیں اور چوبیس گھنٹے میں کسی ایک وقت وقت سورت یاسین مکمل پڑھنا تو یہ شخص دن رات کا عابد ظاہر اور پورے قرآن کا پڑھنے والا سمجھا جائے گا بعض روایات میں تو ہیں کہ فجر کے بعد سورت یاسین دس قرآنوں کے برابر ہے ہر چیز کا ایک دل ہے اور حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کا دل سورت یاسین ہے قرآن کریم کے اندر جس جگہ سورت یاسین موجود ہیں قرآن کریم کو پورے مجسم کی شکل میں دیکھ کر کے جس طرح انسانی پہلو کے ایک طرف دل ہے اسی طرح دل آ رہا ہے جسم کے اس حصے میں واقع ہو رہا ہے اور علماء نے اور بڑی وجوہات بیان فرمائی ہے امام ارازی نے تصدیر کبیر کے اخیر میں کہا ہے یاسین کے اندر کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ سورت یاسین پڑھیں حدیث میں جو مر رہے ہیں ان کے پاس سورت یاسین پڑھو اللہ مشکل حل کر لیتا ہے تو امام غزالی نے اس کی وجہ بیان کی فرمایا ہے کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے اور سورت یاسین قرآن کا دل ہے تو ایک دل جب اس جہان سے فیل ہوتا ہے تو قرآن کریم کی سورت کی برکت سے اس کو سہارا مل جاتا ہے اور اس عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے ایک آدمی آپ کے گھر آ رہا ہے لیکن پندرہ سو مکانات چھوڑ کے آ رہا ہے دکھے کھا کر وہ کئی گھنٹوں تک بہتاب پریشان وہ کہتے ہیں نا آتا تو اچھا اور ایک گھر کے اکرام ایک شخص کے اکرام میں آپ نے جگہ جگہ آپ نے آدمی کھڑے کی ہے اپنے گاڑی بیج دی کہ بھئی اس میں بیٹ کر کے میرا بیٹا لے کے آئے گا آپ کو یہ بھی آپ کے درانہ ہے کہ کس آرام اور راحت اور وقار کے ساتھ آیا ہے اسلامی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ یہ دنیا ختم تو ہوئی رہی ہے زندگی تو وفا نہیں کرے گی وہ تو تیشدہ ہے کوئی کچھ بھی کرے زمانے کا نبی اور ولی اور آمی اور بادشاہ کیوں نہ ہو یہ دل تو ایک دن میٹھے گا تو وہ دل جس کو قرآن کا دل کہا ہے وہ اس کو سہارہ دے دیتا ہے اور اس کو جسے ایک بوڑے کو آپ اٹھا کر کے وہاں لے جاتے ہیں بڑے آرام سے کندہ دے دیتے ہیں یہ اس کو سہارہ دے کی ایک زوف اور کمزوری سے ہٹا کر فورا عالم طاقت کے اندر اور عالم بقا کے اندر اس کو شامل کر لیتا ہے سورتی حسین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے لوگ مرتے ہیں جیسے باز بے وقوفوں نے سمجھ کر رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جاہل امام نماز میں نہیں پڑھتا تھا کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتا ہے تو اس نے کہا میں پڑھ لوں گا لیکن یہ محلے جو بوڑے بوڑے نمازی ہیں یہ سب ختم ہو جائے تو بوڑوں نے کہا خبردار حضرت اگر آپ نے سورتی حسین پڑھتا ہے اللہ 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 اللہ